صحیح بخاری حدیث نمبر 327 جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ ام حبیبہ سات سال تک مستحازہ رہیں یعنی ان کو حیز آتا رہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے پس ام حبیبہ ہر نماز کے لیے گسل کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 328 انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صفیہ بنت حی کو حج میں حیز آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی کیا انہوں نے تمہارے ساتھ تواف زیارت نہیں کیا عورتوں نے جواب دیا کر لیا ہے آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو صحیح بخاری حدیث نمبر 329 حائزہ کے لیے جبکہ اس نے توافع افاظہ کر لیا ہو رخصت ہے کہ وہ گھر جائے اور توافع ودا کے لیے نہ رکی رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 330 ابن عمر فرماتے ہیں کہ اسے بغیر توافع ودا کے جانا چاہیے پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت یعنی اجازت دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 331 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیز کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر 332 ایک عورت امی قاب زجگی یعنی ڈیلیوری میں مر گئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 333 میں نے اپنی کھالا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متہرہ تھی سنا کہ میں حائزہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی اور یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا موسیقی